بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویوز میں امتیار سیال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریال اسٹیٹ امید کرتا ہوں ساتھ دوست کر یہ سنگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عفض و مان میں رکھے سپیشل سلام میرا ورسیز پاکستانیوں کو اور کافی محبت کرتے ہیں پاکستان سے اور اپنا سرمایہ بھیتے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کرتے ہیں کافی کوئی دو سال سے پہل معاملات گڑھ بڑھ ہیں ان کا سرمایہ بھی کافی لوز بھی ہوا ہے اور جسٹر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا گورنمنٹ چینج ہوئی اس کے بعد سیٹل گورنمنٹ نہیں آئی سولہ مہینے کے لیے گورنمنٹ آئی اور اس نے بھی کوئی اچھی پرفارمس نہیں دکھائی تھی ڈاللز بے کابو ہوئے اور اس کی ٹانزیکشنز جو ہیں وہ ان کو جو ہے ایکچینج اس میں کافی پرابلم ہوئے یہ کیونکہ آج ہم ویکلی اپ ڈیٹ کے اوپر بات کریں کہ ویک میں کیا ہوا اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو ویک میں کوئی خاص فرق نہیں پڑھا ویچ میں تھوڑا تھا فرق پڑھا تھا دو مہینے پہلے پر اپٹی کا کام تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن پھر بھی معاملات اس طرح کرتے ہیں نئے سے نئے ٹیکس لگا دیتے ہیں ریشو بڑھا دیتے ہیں پریشرائز کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہر جگہ پہ پر پرابلم ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریال اسٹیٹ سیکٹر کو جب تک گورنمنٹ علیف نہیں دے گی ریونی اس طرح جنرلیٹ نہیں ہوگا ہمارے درخواستے ارباب اختیار تھے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ایک انڈسٹری ہے آپ اس کو پراپر انڈسٹری کا درجہ دیں گے تب جا کے یہ معاملات صدریں گے اس وقت میں اگر دیکھتا ہوں تو برہانی صورتہ آلے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں کافی لوگ ہیں ہماری ڈیلیس بھائیوی جو پریشان ہیں کافی اور ایک دو دوست مجھے بھی کہتے ہیں کہ کوئی اور کام پکڑ لیں یہ کام اب نہیں تو الحمدلہ میں ان کے لیے بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پچھلے بیس سال سے ریال اسٹیٹ سیکٹر کو ڈیل کروں اور بیس سال کے اندر چار دوار ایسے گزریں جہاں پہ ریال اسٹیٹ سیکٹر نے بلکل کریش ہو گئی جب کریش ہوئی اس کے بعد بھی اوپر آئی ہیں اب ڈی ایچے لاہور کے اگر ہم بات سپیشل کرتے چلیں باقی ڈی ایچے ملتان بہت بہترین پروجیکٹ ہے جب وہ پورے پیک پہ جائے گا لوگوں کو کافی فیدہ ہوگا لیکن فیلال مارکیٹ سلو وہاں پہ اور ریٹ وہاں پہ کافی ڈاؤن ہوئے جو کہ اتنے ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے تھے بہت زیادہ ڈاؤن ہے فیفٹی پرسنٹ مارکیٹ وہاں پہ گئی مہاول پور میں اسی طرح گجران والا میں اس طرح کوئٹا نے تقریبا ہنڈے پرسنٹ کے پاس آپ یہ دیکھنے کے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی مارکیٹ جن کے وان فورٹی فائی سے لے فورٹی فائی پہ آگئے ایک کروڑ لوس کیا اس میں فائل نے کافی معاملہ ڈسٹرب تھے لہور نے پھر بھی سٹینڈ رکھا اور ریٹ جو ہے لاہور کے اندر اگر گراوٹ ریشو دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر مارکیٹ نے کوئی ٹوائی ٹو ٹارٹی پرسنٹ ڈاؤن کیا ہے ٹارٹی پرسنٹ سے مارکیٹ نیچے نہیں گئی اور ٹرانزیکشن ریٹ اگر دیکھیں تو ٹرانزیکشن ریٹ بھی اتنا نہیں نیچے گیا یعنی کہ ٹرانزیکشن ریٹ سے مطلب ایک پرسنٹی ریٹ وہ پرسنٹ کے حساب سے کوئی تیس پرسنٹ قریبن کو ففٹی پرسنٹ گراوٹ آئی ہے تو ففٹی پرسنٹ مارکیٹ چال رہی تھی بیچ میں کافی پیچھے بھی چلی جاتی فورٹی پرسنٹ پر چلی جاتی بہرحال لاہور نے پھر بھی اپنے آپ کو قیم رکھا اور لاہور کے اندر وجہ کیا ہے کہ لاہور کیوں نہیں ریٹ ریوز کرتا باقی سیٹیز کے حوالے سے ڈی ایچز بھی ایک کو نئے لاہور مچور پرجیکٹ ہے اور اس کے اندر پاسٹ ہے اس کا اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا مارکیٹ میں جو بھی ورانی سورہ تار رہی ہے تو سیز کہاں پہ سٹینڈ کرتے رہے میں اگر دوزار چھے پانچ اور سات کی بریکٹ کے اگر مارکیٹ بلکہ وہ نو تک نیچے رہی تھی اس کی اگر بات کروں تو تب مارکیٹ اتنی نیچے چلی گئے تھی کہ جو پراپٹی کا نام بھی لیتا تھا تو وہ ڈرتا تھا یار یہاں پہ تو ابتبائی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اسی سورہ دال تک دوزار تیرہ تک کوئی مارکیٹ میں خاص بنچال نہیں آیا تھا کہ بہت آپ گئی ہے لیکن فیزز کے حوالے سے اگر بتاؤں کہ فیز فور اور فیز پائی دو فیز تھے مچور جہاں پہ ٹانسیکشن بھی زیادہ ہوتی تھی اور لوگ وہاں پہ لوس بھی کیا تھا لوگوں نے پرافٹ کیسے جڑا وہاں پہ کہ آپ دیکھیں دوزار تیرہ میں وہاں پہ جو ریٹ تھے آر ایڈی کوئی سیونٹی فائل ایک پہ کنال تھی سیونٹی فائل ایک کی کنال ہوتی تھی ایوریج سیونٹی فائل ایک ٹو نائنٹی نائنٹی فائل کی بریکن میں کنال کا ٹاپ کا پلاٹ فیز فائی میں ملتا تھا اور وہی ریٹ جو اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دوزار چودہ میں ریٹ چلے گئے تھے کوئی تین کروڑ تھا تین تین کروڑ پہ کنال کا پلاٹ چلا گیا تھا میں ریٹ کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں وربلین ہی بتا رہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اچھا اس کے بعد مارکیٹ نے تھوڑی بہتری آئی مارکیٹ میں دو سال کے لیے تھوڑی سی بہتری آئی اس طرح کا نہیں تھا کہ دوزار بیمیس اور اکیس کی طرح تیزی نہیں تھی لیکن تھوڑی سی بہتری آئی تو نائنٹی فائل نے جو فائل تھی نائنٹین کلاتا تھا اس کی فائل اوپر گئی یعنی کہ تیرہ لاکھ سے یہ چالیس پنتالیس پہ پچاس پہ ساٹھ پہ چلی گی جب ٹرانس آئی اس کی ویلٹنگ ہوئی دوہزار پندرہ میں تو یہ دو سال کے اندر مارکیٹ نے بہت بہترین پرفارم کیا تو اس کے اندر بھی آسا آسا جڑتے جڑتے کوئی دو کروڑ تھوڑ دو کروڑ فیس فائل میں ڈال گیا اسی طرح ڈیڑھ کروڑ پونے دو کروڑ فیس فور میں ڈال گیا اور فیس سکس کے اندر تب کی ریٹ جو تھے تو کوئی پچاس لاکھ کا پلارٹ ہوتا تھا پچپن لاکھ کا پلارٹ ساٹھ لاکھ سے اوپر پلارٹ نہیں تھا فیس سکس کے اگر پوزیشن پلارٹ کی بات کرو جے بلوک کی ایچ بلوک کی بی بلوک کی ای بلوک کی ای بلوک میں دس ملے کا پلارٹ ساٹھ لاکھ روپے کا بعد میں جب پیچ پہ مارکیٹ تب بھی ملتا تھا مطلب یہ کہ وہاں پہ ریٹ آسا سے گروت کیسے ہوتی ہے ریٹ اوپر کیسے جاتے ہیں فیزز کس طرح پرفارم کرتے ہیں فیزز پرفارم کرتے ہیں اگر ان کے اندر ریالٹی ہو کہ وہ ڈیویلمنٹ ان کی سٹینڈرز کی ہوئی ہے ڈیلیوری ان کی ٹیم پہ ہو رہی ہے تو ہر چیز آسا سا ریٹ جوڑنا شروع کر دے دی جس طرح بھی نائن پریزم کا سٹیج ہے یہ بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا غیر محسوس طریقے سے نائن پریزم کے اندر پیسے ڈلتے جائیں گے کیونکہ ابھی آپ کو فیل ہو رہے ہیں محسوس چاہتو ابھی آپ کو فیل ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ ریٹ کم ہے لیکن آسا آسا ریشو جو ہے پرچیزر کی وہاں پہ بڑھنا شروع ہوگی کیونکہ سیون آپ بیٹ کرنا شروع ہو گیا ہے سیون اوپل جانا شروع ہو گیا ہے سیون کی لوکیشن اور نائن پریزم کی لوکیشن کو اگر کمپیر کریں تو نائن پریزم ایٹی پرسنٹ پلس ہے ایٹی پرسنٹ پلس کا مطلب یہ کہ لوگ جو فیوچر کو متنظر رکھ کے لیتے ہیں دو سال بعد گھر بنانا ہے چار سال بعد گھر بنانا تو ان کو زیادہ سوٹ کرتا نائن پریزم تو وہ نائن پریزم میں چلے جاتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں فیس سیکس کی کہ وہاں پہ جو ریٹ تھے اس نے گروت کی فیس نائن پریزم میں بیلٹنگ ہو گئی جب بیلٹنگ ہو گئی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں رہے ہیں مارکیٹ دوزار سولہ میں انہیں ٹیکس لگایا مارکیٹ پھر بنانی صورتحال میں چلی گئی اس کے بعد دوزار اٹھاران میں الیکشن ہوئے الیکشن کے بعد بھی مارکیٹ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی تاب بھی ڈاؤن تھی ایسی بات نہیں کہ وہ ایک نام پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بہت ہی مارکیٹ اوپر کر دی بلکہ نیگیٹیو انیشیٹیو لیے گئے مارکیٹ کے حساب سے ہم کیونکہ بزنسمنٹ کمیونٹی ہم سیاست کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہمارا بزنس ہے تو وہ بھی مارکیٹ جب کرونا آیا تھا کرونا میں پی ٹی آئی گورنمنٹ ایسی این اچھے لیے اس کا جو بینیفیٹ تھا وہ دوزار اکیس اور ان کے بیس اور اکیس میں اور بائیس میں جب وہ گورنمنٹ چینج ہوئی تب تک پوزیٹیو تھا بیچ میں ریلیف بھی دے دیا اسکیم بھی دے دی کافی چیزیں بینیفیٹ ہوا ریل اسٹیٹ سیکٹر کو تو ریل اسٹیٹ سیکٹر نے اوور جا کے پرفارم کیا ایک پرفارمس ہوتی آپ کی لیمٹس کے اندر ایک اوور پرفارمس جو ہوتی ہے وہ آپ کو جب واپس آتی ہے ریٹرن آتا ہے جن کے ہوا میں ہوتی چیزیں تو پھر وہ نقصان پہچاتی لوگوں کو اس چیز کا نقصان نوڈ آٹ ہوا ہے لوگوں نے پیک کے اوپر جو پرچیز کیا تھا وہ اس کو نقصان ہوا ہے آپ کیا دیکھنا ہے کہ اس سچویشن کے اندر ہم کہاں پہ کھڑیں کافی دوستوں نے ویڈیوز لگائی ہیں ہمارے ریٹرچیٹ سیکٹر کے دوست ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تجزیہ کرنا آسان بات ہے محسوس کرنا اور اپنے اوپر جب بیٹھتی ہے تو اور بات ہے اگر میرا نقصان دو کروڑ ہو جائے دس کروڑ ہو جائے بیس کروڑ ہو جائے تو مجھے پھر فیل ہوگا کہ میں نے یہ کس کے کہنے پہ ڈسین لیا تھا کیوں ڈسین لیا تھا پھر سوچنا پڑتا ہے اور بندہ اس کے اوپر ہائپر بھی ہوتا ہے غصہ کرتا ہے کہ یار آپ نے یہ ٹریک غلط بتایا تھا الحمدللہ ہم نے جو ٹریک آپ کو بتایا تھا میری ذات نے تو نہ فیدہ اٹھایا ہے آپ لوگوں سے نہ آپ کو فیک نیوز دیں میں نے تو ریالٹی کے ساتھ بتاتا رہو کہ نائن فیزم اور سیون کے اندر آپ انویسمنٹ کریں آپ کو فیدہ ہوگا الحمدللہ نائن فیزم اور سیون نے سیون نے تو خیر آپ ٹین پرسنٹ بھی نہیں ریٹ ورک کیا کچھ پورشنز کے اندر ابھی جیسے پوزیشن آگیا ہے ایف کو آگیا ہے جی کو آگیا ہے ای کو آگیا ہے ڈی بلوک میں پوزیشن آگیا ہے کیو بلوک میں پوزیشن ہے آر بلوک میں پوزیشن ہے اب نائن فیزم بیلس جو آپ کا جو لوز ہوا تھا وہ آپ واپس کرنا شروع کر دے گا اور نائن فیزم میں گھبرانے والی بات نہیں آپ انویسپیٹ کرتے ہیں پھر اس چین کی آخر میں بات کروں گا یا آج میں نے دوسرے انگل سے آپ کو بتانے کی کوشش ہے کہ کافی دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کام ٹھپ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا ویٹ کریں پینک نو ریلیکس ہو کے جس طرح مارکی تھوڑی چاہے پھر لیتی میں تب بھی آپ لوگوں کو کہتا تھا پینک نہیں ہونا ریلیکس ہو کے انویسمنٹ آپ کریں ویٹ کر کے کریں اسی طرح میں سیل کے لیے بھی کہتا ہوں کہ آپ ویٹ کریں انشاءاللہ ریل ایسٹیٹ سیکٹر آپ کو دوبارہ سے بون پہ نظر آئے گا بٹ اس کے لیے تھوڑا ساوصلہ رکھنا پڑے گا ویٹ کرنا پڑے گا ٹائم فریم جو ہے دوزار اٹھائیس تک مارکیٹ اپنے بون پہ ہوں گی دوزار پچیس چھبیس سائس یہ دو سال تین سال مارکیٹ دوبارہ سے تیز ہوگی اس کے لیے تیاری کرنی ہے تو آپ کو ابھی کرنا ہوگی اس کے لیے کون سے فیز میں جانا وہ میں آپ کو بہرہ بتاتا رہتا ہوں کہ اس وقت دو انویسمنٹس جو ہے تیسری ہم ایڈ کر لیتے ہیں فیز سیون کے اندر بھی آپ کریں لیکن وہاں پہ سرمایہ آپ کو زیادہ رکھانے بڑھے گا ایسے بیلڈر اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ فیز سیون میں چلے گئے اگر آپ اینڈ جوزر کے طور پر جانا چاہتے ہیں اور اپنا آن گرون میچور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ریٹ بھی مناسب ہے اس کے ریٹ بڑھیں گے بہت زیادہ اگر آپ اس سے بھی لانگ ٹائم انویسمنٹ چاہتے ہیں تو فیز ٹینڈ کے آپ اندر جائیں اس کے اندر آپ پانچ ملہ دس ملہ آٹھ ملہ اور ایک کنال اور دو کنال ریزنیسل پوکٹ میں چار ملہ آٹھ ملہ کمرشل میں انویسمنٹ کریں یہ فیوچر کی بے تنین انویسمنٹ ہے آپ میں سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج کا مقصد یہ تھا مارکیٹ میلی جولی اس میں چلتا رہے گا کام انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ ان فیزز میں جائیں باقی آپ نے اپنی صاحب سے ٹرانزیکشن کرنی تو وہ تو چلتا رہتا ہے بٹ مارکیٹ فاسٹ ابھی نہیں ہوگی الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ تو آپ پتہ چلتا جائے گا الیکشن شیڈول آتا ہے شیڈول کے بعد پھر ہم مارکیٹ کے اوپر انیلسز کر سکیں گے کہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گی بٹ ہماری کوشش سے سیال سٹیٹ کی کہ آپ کو انفرمیشن پہنچاتے رہے اس کے علاوہ ہم ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کریں رائیوینٹ روڈ کے اوپر جو ہائٹس باندری وہ کوئی بہت بہترین ہے اور اس میں آپ اگر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپارٹمنٹس ہیں سٹوڈیو اپارٹمنٹ وان بیڈ ڈو بیڈ اور وہ تقریباً کوئی آپ کہلیں کہ ساتھ سے آٹھ فلور کے ہوں گے باقی نیچے چار فلور لوئر گراؤنڈ گراؤنڈ اور فاسٹو سیکر فاس فلور تک وہ ہمارے پاس کمرشل کے اندر شاپس ہیں بیسمنٹ کے اندر بھی گراؤنڈ کے اوپر بھی اور فاسٹ سیکنڈ کے اوپر بھی دفاتے رہے تو وہ بہت اچھی انویسمنٹ ہے ڈیویلپر ہمارے آپ نے ہم خود نہیں سمجھے اس کے اوپر آپ کام کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ کوئی بھی کیوریز ہوتی تو رابطہ نمبر ہمارا دی ہو آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں آج کے لئے دیجازہ نیچے لیتے ہیں اللہ حافظ